میں شروع سے ہی اپنی نانی کے گھر زیادہ رہتی تھی کیونکہ میری امی کا انتقال میری پیدائش پر ہی ہو گیا تھا جس کے بعد اببو نے دوسری شادی کر لی تو نانی مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی شروع شروع میں اببو کی مجھ پر کافی توجہ تھی لیکن جب اببا کی مزید اولادیں اس دنیا میں آئیں تو وہ آہستہ آہستہ مجھ پر کم توجہ دینے لگے جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا دنیا دکھاوے کے لیے اببا مجھے ہر مہینے کے آخری دس دنوں کے لیے اپنے گھر لے جائے کرتے تھے اور یہ دس دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے اببا تو صبح نوکری پر چلے جاتے تھے اور پیچھے میری سوتیلی ماں میرا حشر کر کے رکھ دیتی تھی اببا کے سامنے وہ میرے لاد نخرے ایسے اٹھاتی تھی جیسے میری سگی ماں ہو اور اببا کے جاتے ہی گندے برطنوں سے لے کر گندے کپڑوں تک گھر کی ہر چیز مجھ سے دھلواتی تھی میری نانو جو مجھے کسی کام کے ساتھ ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی وہ میرا حال جب میرے باپ کے گھر میں دیکھ لیتی تو غصے سے آپے سے باہر ہی ہو جاتی نانی کی طبیعت امہ کے مرنے کے بعد ویسے ہی خراب رہتی تھی اسی لیے میں ان کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی اور چپ چاپ ہر مہینے کے دس دن اپنی سوتیلی ماں کا ظلم برداشت کرتی تھی کھانا بنانا بھی میں نے اپنے باپ کے گھر آ کر سیکھا تھا کیونکہ میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کی نتھ نئی فرمائشوں پر مجھ سے کھانا بنواتی تھی اور ایسی کوئی چٹوری اولاد تھی میرے باپ کی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائشی پروگرام چلتا رہتا تھا میری سوتیلی ماں کم ظالم تھی کہ رہی صحیح قصر میرے باپ کی اولاد پوری کر دیتی تھی میرے دو سوتیلے بہن بھائی تھے بہن کا نام سالونی تھا جو بے حد نخریلی اور خوبصورت تھی اور اپنی خوبصورتی پر اسے بے انتہا ناز اور غرور تھا سالونی سے چھوٹا کامران تھا جسے لات پیار نے اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ بڑے چھوٹے اور اچھے برے کی تمیز تک وہ بھولتا چلا جا رہا تھا میری سوتیلی ماں اپنے بچوں پر غور کرنے کے بجائے سنڈریلا کی ماں جیسی سوتیلی ماں کا کردار ادا کرتے میرا جینہ عذاب کیے رکھتی تھی اور اببہ کو لگتا تھا کہ ان کی بیوی سے اچھا کوئی نہیں ہے سوتیلی بیٹی کو سگوں سے آگے رکھتی ہے میرا کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کی اصلیت سب کو بتا دوں لیکن پھر سوتیلی ماں کا خوف مجھ پر اس قدر تاری ہوتا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی میری سوتیلی ماں تھی بھی بہت خطرناک عورت کچھ پڑوسی عورتوں سے تو میں نے یہ تک سنا ہوا تھا کہ وہ جادو ٹونے بھی کرتی ہیں نانی تو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی کہ میری ماں کی موت کیسے ہوئی تھی لیکن جب میں پندرہ سال کی تھی تو میری پھپو نے مجھے میری ماں کی موت کی اصل وجہ اور کہانی سنائی تھی میری ایک ہی پھپو تھی جو سعودی عرب میں رہتی تھی میری پھپو روایتی پھپو جیسی بلکل نہیں تھی بلکہ وہ تو میرے لیے میری ماں جیسی تھی میرا خیال رکھنے اور میری فکر کرنے والی اور کیوں نہ کرتی میری ماں کی بیسٹ فرنڈ تھی وہ پھپا کی نوکری کی وجہ سے پھپو برسوں پہلے سعودی عرب منتقل ہو گئی تھی اور اب کبھی کبار آیا کرتی تھی اس بار وہ آٹھ برس بعد پاکستان آئی تو میں ان دنوں اببا کے گھر پر ہی تھی میرے لیے وہ ڈھیروں تہائف لائیں تھی جنہیں دیکھ کر میری سوٹیلی ماں نے ناک مو چڑھا لیا تھا اور میری بہن سالونی نے تو سیاپا ڈال دیا تھا فپو اس کے لیے بھی کافی کچھ لائیں تھی لیکن اس کی نظر ہمیشہ کی طرح ان چیزوں پر تھی جو فپو میرے لیے لائیں تھی میں نے اپنی چیزیں اٹھا کر سالونی کو دینی چاہی تو فپو نے مجھے بری طرح ڈانٹا تھا اور سالونی کو بھی جھڑک کر کمرے سے بھگا دیا تھا اس دن فپو نے مجھے خود کے لیے جینے کی نصیحت کی تھی اور قربانیاں دینے سے ٹوکا تھا فپو نے میری سوٹیلی ماں کی بھی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ وہ بچوں میں یہ فرق بنانا چھوڑ دیں جس کا نقصان بچوں کو بعد میں اٹھانا پڑے لیکن میری سوٹیلی ماں کسی کی سن لیتی یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا تھا فپو دور سے آئیں تھی اور مہمان تھی اسی لیے ان کا تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہوئے میری سوٹیلی ماں کچھ بول ہی نہیں تھی لیکن میں جانتی تھی کہ فپو کے واپس چلے جانے کے بعد امہ نے میرا حشر کر دینا تھا کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی کہ میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا کروں ورنہ وہ مجھے میری ماں کے پاس بھیج دیں گی میں نے فپو کو بہت روکا بھی تھا کہ میری وجہ سے وہ امہ سے لڑائی نہ کریں ان کے بھائی کی بعد میں اور ان کی بہنوں جیسی دوست کی پہلے بیٹی ہوں وہ مجھے کبھی لا وارث نہیں ہونے دیں گی اور نہ ہی مجھ پر کسی بھی طرح کا ظلم ہونے دیں گی اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ تو چلی جائیں گی لیکن مجھے یہی رہنا ہے اور اپنی زندگی کے عذابوں کو جھیلنا ہے امہ کے بعد فپو نے میرے اببا کو بھی لتارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور اببا حیران پریشان ہو رہے تھے کہ وہ تو میرا پورا خیال رکھتے ہیں اور میری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ موسم کے بدل جانے کے ساتھ میری شاپنگ کرنے کے لیے میری سوتیلی ماں کو پیسے بھی دیتے تھے لیکن آج تک میں نے وہ شاپنگ دیکھی اور نہ ہی پیسے میرے پاس جتنے بھی کپڑے اور جوتے تھے وہ سالونی کی اتھرن تھی جسے میں نانی کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی کہ میرے اببا نے شاپنگ کروائی ہے میری اپنے اببا کے ساتھ کبھی اتنی اٹیچمنٹ تھی ہی نہیں کہ میں ان سے کوئی فرمائش کرتی یا بتاتی کہ وہ میری ضروریات کے لیے جو پیسے امہ کو دیتے تھے وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچے تھے پھپو نے مجھے سمجھایا تھا کہ اتنی اچھی نہ بننا کہ کوئی تمہیں اور تمہارے حقوق کو ہی نگل ڈالے میں بہت زیادہ کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی بلکہ احساس کم تری کی ماری میں ایک ڈرپوک لڑکی تھی جسے اپنا حق دوسروں کو دے دینا اس لیے اچھا لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے لڑے جھگڑے نہ پھپو مجھے بدلنا چاہتی تھی اور اس دن پھپو نے ایک کہانی سنائی تھی اور وہ کہانی میری ماں کی تھی تمہاری ماں اور میری ملاقات کالج میں ہوئی تھی ہم دونوں ہی ایک ہی کلاس کے تھے اور ایک ہی جیسے بھی تھے تو بہت ہی جلد ہماری دوستی ہو گئی اور دوستی ہوئی تو ایک دوسرے سے ہم دکھ سکھ بھی بانٹنے لگے تمہاری ماں کے دکھوں کی وجہ اس کی پانچ بھابیاں تھی جو جانے کیوں تمہاری سادہ لہ ماں سے اختلاف پالے رکھتی تھی اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی تمہاری ماں کو تکلیف دینے کا تمہاری ماں بہت چھوٹی تھی جب تمہارے نانا کا انتقال ہوا تھا کم عمری کی یتیمی تمہاری ماں نے برداشت کر لی کیونکہ اس کے سر پر پانچ بھائیوں کا ہاتھ تھا اور بھائی بھی ایسے جو جان لٹاتے تھے اپنی اکلوتی اور چھوٹی بہن پر جب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن بھائیوں کی شادی کے بعد بھابیوں نے تمہاری ماں کا جینا دو بھر کر دیا تھا تمہاری ماں نے جب کالج میں داخلہ لیا تھا تو تمہاری مامیوں کو تکلیف شروع ہو گئی تھی انہوں نے تمہاری ماں پر ترہاں ترہاں کے الزام لگانے اور بہتان بازی شروع کر دی تھی اور جلد ہی تمہارے مامو تمہاری مامیوں کی باتوں میں آ گئے اور تمہاری ماں کو کالج سے نکال کر گھر بٹھا دیا لیکن تب بھی تمہاری ماں نے اوف تک نہیں کیا تھا کیونکہ اچھی جو بہت تھی یا تمہاری طرح دوسروں کے چسکوں کے لیے خود کی قربانی دینا اسے بھی اچھا لگتا تھا تمہاری مامیوں کو تمہاری ماں کا وجود اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح تمہاری ماں کو دنیا سے غائب کر دی تھی آہستہ آہستہ دلوں کی یہ تنگیاں اتنی بڑھ گئی کہ تمہارے پانچوں مامو جو پہلے تمہاری ماں کی ایک ایک ضرورت کا بنا کہے خیال رکھتے تھے پھر انہوں نے ضروریات پوری کرنی چھوڑ دی تھی بلکہ وہ سب پوری تنہا سے اپنی بیویوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے اور اپنا چولہ تک بیوہ ماں اور یتیم بہن سے الگ کر لیا تھا تمہاری نانی اور تمہاری ماں کا گزارہ تمہارے نانا کی محدود پینشن سے بمشکل ہی ہوتا تھا بلکہ یہاں تک کہ تمہاری سب سے بڑی مامی کی نظر پینشن پر بھی تھی وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اسے مل جائے اور بھوڑی ساس اور جوان نند بے بسی سے مر جائے خیر چولے الگ ہوئے تو تمہاری نانی سے بھی کٹ کر رہ گئے تمہارے مامو لوگ دوسری طرف تمہاری مامیوں کی آپسی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی جس کا نتیجہ آخر کار بٹوارے کی صورت نکلا تمہاری نانی کا گھر بہت بڑا ہوا کرتا تھا پھر تمہارے مامو انہیں اپنے اپنے حصے کی پیمائش کروائی اور بیچ کر الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے پیچھے بچ چکے تھے دو کمرے جس میں تمہاری نانی اور امہ رہ گئی تھی وہ جو دو کمروں پر مشتمل چھوٹا سا حصہ باقی بچ چکا تھا پانچوں گھروں کے افراد کی نظر اس پر بھی تھی لیکن تب پہلی بار تمہاری سادہ لوح اور آجز مزاج نانی نے سب کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی جس کے بعد کسی کی حمد نہیں تھی کہ وہ تمہاری ماں یا اس کے حصے کو ہڑپنے کی بات کرتا کچھ دن سکون سے نکلے تو تمہاری نانی کو اپنی زندگی سے بھروسہ اٹھنے لگا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو پیچھے ان کی معصوم بیٹی کی زندگی سب مل کر برباد کر دے تھے اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیئے تھے لیکن جو بھی خاندان رشتہ لے کر ایک بار آتا دوبارہ آنا کیا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا جو لوگ پہلی بار آتے وہ تمہاری ماں کو پسند کر جاتے تھے اور مذبت جواب بھی رکھتے تھے لیکن پھر ایک دم سے ان کے ارادے بدل جائے کرتے تھے اور اصل بات کی تہہ تک جب پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب تمہاری مامیوں کے کارنامے تھے وہ رشتہ لانے والوں کے کان اس قدر بھر دیتی تھی اور تمہاری ماں کے کردار پر وار کرتی تھی کہ کوئی بھی دوبارہ نہیں آتا تھا انہی دنوں میری شادی تیہ ہو گئی تھی میرے بھی ماں باپ نہیں تھے صرف ایک بھائی تھا اور تمہاری ماں کے بھائیوں کو دیکھ کر اب میرا بھائی نامی مخلوق سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا سو میری شادی کی بات چلی تو میں کچھ نہ بولی میری منگنی بچپن سے ہی میرے خالہ ذات سے تیہ تھی جو سعودیہ میں کام کے سلسلے میں ہوتا تھا میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تو بھائی نے بھی کمانے کے لیے سعودیہ جانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے میری خالہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا کچھ عرصے بعد جب وہ لوٹا تو خالہ نے اس کی شادی کرنی چاہی لیکن بھائی کی ایک ہی بات تھی کہ پہلے وہ میری شادی کریں گے اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے بھائی کی شادی ہو اور میری بھا بھی آ کر میری بھی زندگی مشکل کر دے اس سے بہتر تھا کہ میں وقت سے شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی سو میری شادی تیہ ہو گئی میری شادی پر تمہاری ماں بھی آئی تھی اور وہیں تمہارے اببہ کو وہ پسند آ گئی تھی وہ تھی ہی اتنی معصوم کہ پہلی نظر میں کسی کو بھی پسند آ سکتی تھی میری شادی کے بعد جب بھائی کی شادی کی بات ہونے لگی تب انہوں نے مجھے بلا کر تمہاری ماں کے بارے میں بات کی تو میں بہت خوش ہوئی اور خود کو کوسا بھی تھا کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا میں نے فوراں خالہ سے بات کی اور رشتہ لے کر تمہاری ماں کے گھر پہنچ گئے بھائی سعودیہ سے ہمیشہ کے لئے پاکستان آ گئے تھے اور اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا جو ٹھیک تھاک چل رہا تھا تو ایسے میں لوگ خود مو سے کہہ کر اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے سو تمہاری نانی فوراں سے مان گئی تھی لیکن تمہارے مامووں سے مشورہ کرنے کے لئے وقت مانگا تھا کچھ دن بعد تمہارے مامووں اور مامیوں سے مل کر رشتے کی بات کرنے ہم سب ایک بار پھر تمہاری نانی کے گھر کٹھے ہوئے تو تمہارے اببہ کو دیکھ کر تمہاری مامیوں کے دل جل کر رہ گئے تھے تمہاری مامیاں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری ماں کی شادی اتنے اچھے لڑکے سے ہو باتوں باتوں میں انہوں نے تمہاری ماں کے کردار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں لیکن میں اور خالہ بھائی کو گھر سے ہی سمجھا بجھا کر لائیں تھی سو ان کے کان پر جون تک نہ ریں گی اور ہم وہاں سے رشتہ تیہ کر کے ہی اٹھے تھے کچھ دنوں بعد منگنی ہوئی اور شادی دو ماہ بعد تیہ پائی اس دوران تمہارے مامووں نے ہماری دعوتیں کی تھی تمہاری سب مامیاں ہی عجیب سی تھی لیکن دعوتوں پر اچھا انتظام کر رکھا تھا لیکن تمہاری سب سے بڑی مامی نے تو کچھ زیادہ ہی انتظام کیا ہوا تھا صرف کھانے کا ہی نہیں ایک عدد خوبصورت دو شیزہ کا بھی اس دن پہلی بار ہم نے رزیہ کو دیکھا تھا رزیہ تمہاری مامی کی بڑی بہن تھی اور شکل و صورت میں بھی بڑی خوبصورت تھی اوپر سے اس کی ادائیں کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ تمہاری مامی نے ہماری دعوت کس مقصد کے لئے کی تھی اور رزیہ کو کیوں بلایا تھا تمہاری مامی اتنی اچھی جگہ تمہاری ماں کی جگہ اپنی بہن رزیہ کا رشتہ کرنا چاہتی تھی اور وہ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا جب تمہارے اببہ خود انکار کرتے ہیں رزیہ خوب ان کے آگے اچھلتی کودتی رہی لیکن ان کی توجہ نہ پا سکی میں پانی پینے باورچی کھانے جانے لگی تو کھانے میں تمہاری مامی کو میں نے تعویز ملاتے دیکھا تھا وہ یقیناً تمہارے اببہ کا دل بدلنے کے لئے یہ کرنا چاہتی تھی میں نے انہیں تعویز ملاتا دیکھا تو شور ڈال دیا اور پھر دس پندرہ تعویزوں کے ساتھ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور وجہ معلوم ہوئی تو تمہارے بڑے مامو کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی وہیں کھڑے کھڑے ہمارے سامنے انہوں نے دھکے دے کر تمہاری بڑی مامی کو ہمیشہ کے لئے گھر سے نکال دیا تھا اور صرف ہم سے ہی نہیں تمہاری ماں اور تمہاری نانی سے مافی مانگ کر تمہارے مامو دونوں کو اپنے بڑے سے گھر میں لے آئے تھے اور بلکل ویسا ہی خیال رکھنے لگے تھے جیسا شادی سے پہلے رکھتے تھے تمہاری ماں کی شادی کے دن نزدیک آئے تو تمہاری مامی شرمندہ شرمندہ سی آئی اور رود ہو کر تمہاری نانی کی ہمدردی حاصل کر لی پھر تمہاری نانی کے ہی کہنے پر تمہارے مامو نے بھی انہیں ماف کر دیا اور یوں دھوم دھام سے تمہارے ماں باپ کی شادی ہو گئی لیکن شادی والی رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کو سامپ سنگھا دیا تھا کچھ اتنا انوکھا ہوا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے بلکہ سن کر ہی ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اتنا بڑا دھچکہ لگا تھا ہمیں جو کسی اور کو لگتا نا تو انسان صدمے سے پاگل ہو جاتا ہم تمہاری ماں کو رخصت کر کے گھر لائے ساتھ تمہارے ننیال سے بھی کافی لوگ آئے تھے رسمے ہو رہی تھی کہ اچانک سے تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی پہلے اسے اکاہیاں آ رہی تھی پھر الٹیاں ہوئیں اور سر چکرانے سے وہ بے ہوش ہو گئی ہم سب پریشان ہو گئے اسے فوراں سے ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نی نے چیک اپ کرنے کے بعد جو کہا وہ ہمارے اوسان خطا کرنے کے لئے کافی تھا اور ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا جب ڈاکٹر نی نے یہ بتایا کہ تمہاری ماں امید سے ہے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ شادی سے پہلے ہی وہ امید سے ہو جاتی ڈاکٹر نی کا کہنا تھا کہ وہ دو ماہ کی پریگننٹ تھی وہ ایسا وقت تھا کہ مجھے اپنی دوست سے بے انتہا نفرت ہوئی تھی اور پورا گھر جو اس کے لئے پریشان ہو کر ہسپتال پہنچا ہوا تھا اس پر لان تان کر کے اس کے مو پر تھوکتے بغیر اس کی سنے واپس آ گیا تھا اس پل ہم سب نے اسے چھوڑ دیا تھا میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور گھر آ گئی تمہارے ماں مو مامیاں سب چلے گئے اور پیچھے رہ گئی تھی تمہاری روتی ہوئی ماں اور تمہاری نانی سب نے چھوڑ دیا لیکن ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتی تھی سو تمہاری نانی اسے اپنے گھر لے گئی ہم سب ہی بہت ڈسٹرپ تھے اور سب سے زیادہ ڈسٹرپ میں اور بھائی تھے میں حیران تھی کہ میں کیسے اپنی بیسٹ فرنڈ کو نہیں پہچان پائی تھی کہ وہ اتنی گھٹیا اور بد کردار ہو سکتی ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھ پر حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا تمہاری ماں کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی تو تمہاری نانی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے سرکاری ہسپتال لے گئی اور وہی انہوں نے مجھے بلا کر ریپورٹس دی تھی ریپورٹس کے مطابق تمہاری ماں پریگننٹ نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی نے چھوا ہوا تھا آہستہ آہستہ میرے دماغ میں فلیش بیک چل رہا تھا کہ کس طرح تمہاری بڑی مامی نے یہ سب کیا تھا میں نے جا کر بھائی کو ساری بات بتائی اور پھر ہم ہسپتال گئے جس ڈاکٹرنی نے تمہاری ماں کا چیک اپ کیا تھا اسے ڈرائیا دھمکایا تو اس نے سچ چگل دیا یہ سارا پلان تمہاری بڑی مامی کا تھا وہ جھوٹی شرمندگی لے کر واپس آئے تھی اور تمہاری ماں سے پیار بھی جھوٹا جتا رہی تھی رخصتی والے دن اسی نے تمہاری ماں کو کچھ پلا دیا تھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور تمہاری ماں کے کہنے پر ہی ہم تمہاری ماں کو اس ہسپتال لے کر گئے جہاں تمہاری ماں نے ڈاکٹرنی کو اتنا گھٹیا جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دے رکھے تھے ساری سچائی جان کر بھائی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور وہ ڈائریکٹ جا کر تمہاری مامی اور مامو سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن میرے کہنے پر تمہاری ماں کو لینے چلا گیا تمہاری ماں ہمیشہ کی طرح اچھی بنی اور ہماری مافی مانگنے سے پہلے ہمیں ماف کر دیا اور بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی بھائی کو اس نے تمہارے مامو کے گھر بھی نہیں جانے دیا تھا اور تمہاری مامی کے راز کو راز رکھ لیا تھا کیونکہ تمہاری ماں کو اچھا بننے اور قربانیاں دینے کا شوق تھا وہ اپنے بھائی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی سو چپ ہی رہی اور خود کی ذات پر تانے برداشت کرتی رہی لیکن اپنی سو کالڈ بھابی کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جب تمہارے ماں باپ کے ملن کی خبر ہر جگہ پھیلی تو چہمگویاں ہونے لگی اور سب سے زیادہ آگ تمہاری بڑی مامی کو لگی تھی میں جانتی تھی کہ وہ چپ بیٹھنے والی نہیں ہے اور گاہے بگاہے میں تمہاری ماں کو سمجھاتی رہتی تھی لیکن پھر تمہارے پھپا نے مجھے اپنے پاس سعودیہ بلالیا تو تمہاری ماں کو چھوڑ کر مجھے جانا پڑا لیکن میں وہاں سے روز فون کر کے اسے دنیا جیسا ہی سمجھدار کرنے کی کوشش کرتی تھی پھر میرا بیٹا زیان اسکول جانے لگا تو میں اس کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور تمہاری ماں سے کم کم ہی میری بات ہونے لگی پھر جب تمہاری ماں کے امید سے ہونے کا سنا تو میں بہت خوش ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی وہ مجھے روز فون کرتی تھی لیکن میں مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں کر پاتی تھی اس کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا جب میری اس سے تفصیلی بات ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس نے بتایا تھا کہ کافی مہینوں سے اسے عجیب عجیب سے وہم ستا رہے ہیں اور خواب درا رہے ہیں وہ خوابوں میں دیکھتی تھی کہ لمبے کانوں والا چھوٹا سا خوفناک بونا اس کے گوشت کو نوچ رہا ہوتا تھا میں نے پریگننسی کا ڈر سمجھ کر اسے حوصلہ دیا لیکن وہ ڈر دن بھ دن بڑھتا خوفناک بونا خوابوں سے نکل کر اسے حقیقت میں بھی ستانے لگا تھا اور میری آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب تمہاری ماں نے مجھے اپنا بازو دکھایا جس پر چھوٹے چھوٹے دانتوں کے گہرے نشان تھے وہ خوفناک بونا حقیقت میں تمہاری ماں کا جسم نوچ کر کھانے لگا تھا وہم اور حقیقت کی اس جنگ میں وہ ڈر کر نیم پاگل سی ہوتی جا رہی تھی کچھ دن تو بھائی نے اس کا بہت خیال رکھا لیکن ایک دن تمہاری ماں کا فون آیا تو وہ بہت رو رہی تھی اس نے بتایا کہ تمہارا اببہ اس سے تنگ آ گیا تھا اور اس دن تنگ آ کر تھپڑ بھی مار دیا تھا جیسے جیسے تمہاری ماں کی تکلیف اور ڈر بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہی میرے بھائی کا رویہ بھی اس کے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا ہر وقت دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو میں نے سعودیہ میں اپنے گھر کے پاس موجود ایک پرہیزگار بابا جی سے حساب لگوایا تو وہی بات معلوم پڑی جس کا مجھے شک تھا تمہاری ماں اور باپ دونوں پر کالا جادو کیا گیا تھا تمہاری ماں پر کالا جادو اس لیے کہ نہ وہ بچہ پیدا کر سکے اور نہ خود مزید زندہ رہے اور تمہارے باپ پر عمل کر کے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا گیا تھا اور وہ وہی کرتا تھا جو جادو کروانے والا چاہتا تھا میں جانتی تھی کالے جادو کا یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا ہے تمہاری بڑی مامی جو تمہاری ماں کو جاڑ کر اپنی بہن کو بسانا چاہتی تھی میں نے بابا جی سے دعا کروائی تھی لیکن شاید بہت دیر ہو گئی تھی کہ ایک دن پاکستان سے فون آیا تو پتا چلا کہ میری بیسٹ فرینڈ دنیا سے جا چکی ہے تمہاری پیدائش ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا میں اس کے جنازے پر گئی تھی دھیر سارا رونے کے بعد میں نے تمہیں سنبھالنے کا سوچا لیکن میرے شوہر کی طرف سے صاف جواب تھا تو مجبوراً تمہیں تمہاری نانی کی گود میں ڈالنے کے بعد میں واپس سعودیہ چلی گئی تمہاری ماں کی موت کو بمشکل دو ماں ہی ہوئے تھے کہ پاکستان سے خالہ کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ بھائی نے شادی کر لی تھی سن کر تو مجھے کتنے ہی پل کہ مجھے بتائے بغیر بھائی نے شادی کیسے کر لی اور جب یہ سنا کہ شادی کس سے کی ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی بھائی نے شادی تمہاری مامی کی بہن رزیہ سے کی تھی جو اب تمہاری سوتیلی ماں ہے میں نے بھائی سے بات کی تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ بھائی رزیہ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا کوئی جادو تھا جو رزیہ نے بھائی پر پڑھ کر پھونکا تھا اور آج تک اسی جادو کا اثر ہے کہ رزیہ کے علاوہ بھائی کو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا ایک تمہاری ماں تھی جسے قربانی دینا اور اچھا بننا آتا تھا سو وہ بے موت ماری گئی اور ایک رزیہ ہے جسے سب کچھ چھین نہ آتا ہے اور دیکھو وہ آج راج کر رہی ہے تم بھی اپنی زندگی کو کبھی کسی دوسرے کی خوشی کے لیے قربان نہ کرنا ورنہ اپنی ماں کی طرح بے موت ماری جاؤگی میری ماں کی زندگی اتنی دردناک تھی کہ سننے والے کا کلیجہ مو کو آتا تھا اور فپو نے مجھے میری ماں جیسی زندگی جینے سے روکا تھا لیکن میں پھر بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلی تھی فپو واپس سعودیہ چلی گئی تو میرے ساتھ وہی ہوا تھا جو رزیہ ہمیشہ ماں کے ساتھ کرتی تھی انہیں غصہ تھا کہ میں نے فپو سے شکایت کیوں لگائی ہے تو اس سزا کے طور پر انہوں نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا جس کی جلن کئی دنوں تک رہی اور نانوں سے میں نے بڑی مشکل سے نشان چھپائے تھے وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا اور لڑکپن کی دہلیز پار کر کے جوانی کی حدود پر قدم رکھا تھا کہ فپو پھر سے پاکستان آگئی اور اس بار آئی تھی تو اببہ سے میرا ہاتھ اپنے بیٹے زیان کے لیے مانگ لیا تھا اببہ کو کوئی اعتراض نہ تھا اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں دکھایا کیونکہ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میں اپنی باقی کی تمام عمر اپنی جان سے پیاری پھپو کے سائے میں گزاروں میں بہت خوش تھی لیکن میری خوشی سلونی اور رزیہ ماں کو کبھی حضم نہیں ہوتی تھی رزیہ ماں میرے پاس آئیں مجھے صاف الفاظ میں اس رشتے سے انکار کرنے کا کہہ دیا کیونکہ سلونی زیان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور ہر اچھی چیز پر ہمیشہ صرف سلونی کا ہی حق ہوتا تھا مجھے رزیہ ماں اور ان کے کالے جادو سے بہت ڈر لگتا تھا اسی لیے میں نے اپنی خوشی کو پسے پشت ڈال کر اپنا مقدر سلونی کی جھولی میں ڈال دیا اور زیان سے شادی سے انکار یوں کیا کہ سارا الزام مجھ پر آیا پھپھو مجھ سے خفا ہو گئی اور اببہ نے بھی کافی غصہ کیا تھا رزیہ ماں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے سلونی کا رشتہ پیش کر دیا جو پھپھو رے قبول کر کے دھوم دھام سے زیان اور سلونی کی منگنی کر دی حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی ہی منگنی پر زیان نہیں آیا تھا پھر بھی سلونی خوش تھی اور خوش اپنی منگنی سے زیادہ اس بات پر تھی کہ اس نے مجھ سے زیان کو چھین لیا ہے سلونی کی منگنی پر ہی بڑی مامی کا بیٹا کاشف تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آیا تھا اس نے سلونی کی منگنی پر مجھے دیکھا اور پسند کر دیا بڑی مامی کو اس نے کیسے رازی کیا میں نہیں جانتی تھی لیکن کچھ دنوں بعد بڑے ماموں نے اببہ سے میرا رشتہ مانگا تو مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا ڈیشنگ آدمی مجھے پسند کر سکتا ہے میں نے سوچا کہ چلو زیان نہیں تو کاشف ہی سہی میری اور کاشف کی منگنی ہوئی تو تب فپو پاکستان میں ہی تھی لیکن وہ میری منگنی پر نہیں آئی تھی وہ مجھ سے شدید غصہ تھی اببہ میرے کہنے پر انہیں منع کر لے کر آئے تو انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرا دل کاٹ کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ جس فپو نے ساری زندگی تمہیں پیار اور محبت دی تم نے اسی کو یوں مایوس کر کے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو تمہاری ماں کی موت کی وجہ تھے مجھے روایتی فپو ہی بننا چاہیے تھا کیونکہ تم اچھی فپو ڈیزارو نہیں کرتی ہو فپو کی ناراضگی بجا تھی لیکن انہیں یوں میرا دل دکھانا نہیں چاہیے تھا خیر میری منگنی سالونی کی منگنی سے بھی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اچانک سے کاشف نے ڈیمانڈ کر دی کہ منگنی کے ساتھ ہی نکاح بھی کر لیا جائے رخصتی بے شک بات میں ہو سب بڑوں نے اس کی بات کو مان لیا اور ہم دونوں کا نہایت ہی اچھے محول میں نکاح ہو گیا تھا نکاح کے بعد جب کاشف نے سب کے سامنے مجھے ہیروں کا ہار تحفے میں دیا تو میری تو زبان گنگ ہو گئی اور ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا کہ اتنا ہینڈسم بندہ اور اوپر سے سب کے سامنے مجھے عزت دے رہا تھا تو مجھے اور چاہیے ہی کیا تھا دور کھڑی سلونی اور رزیہ ماں کے چہرے حسد سے دہکنے لگے تھے اور میری پھپھو جن سے ہمیشہ مجھے محبت ملی تھی وہ جب شگن دینے اسٹیج کے پاس آئیں تو اپنے لفظوں سے ایک بار پھر مجھ پر وار کیا تھا میں اور میرا بیٹا اتنے امیر نہیں ہے نا کہ تمہیں ہیروں کا ہار تحفے میں دیتے اسی لئے تم نے ٹھکرا دیا میں سمجھ سکتی ہوں بچپن سے ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی لڑکی کے اندر کتنا حوث اور لالچ ہو سکتا ہے پھپھو کا ہر لفظ میرے دل کو چیر کر رکھ رہا تھا لیکن میں پھر بھی مسکرہ رہی تھی ورنہ دل میرا چاہ رہا تھا کہ میں بھی پھپھو کو بولوں کہ جانے وہ بھی میرے لئے کب سے دل میں نفرت رکھے بیٹھی ہیں ورنہ یوں ایک دم کسی کا بدل جانا کسی صورت ممکن نہیں ہوتا لیکن میں ان کے مو پر بول نہیں پائی اور یہی تو میری خامی تھی کہ میں باتوں پر دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی کبھی کسی کے لفظوں کو واپس اس کے مو پر نہیں مار سکتی تھی منگنی کے تھوڑے دنوں بعد پھپھو واپس سعودیہ چلی گئی میں بھی نانوں کے گھر آگئی جہاں میری روزانہ کاشف سے گھنٹوں باتیں ہوتی اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ بڑی مامی سے کتنا مختلف ہے کچھ دن تک تو میرے اور کاشف کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلا لیکن پھر اچانک سے کاشف کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا وہ مجھے کم کم فون کرتا تھا اور جب کرتا تھا تو زیادہ دیر بعد بھی نہیں کرتا تھا اور میرے میسیجز کے جواب دینے بھی بند کر دیئے تھے جب کبھی کال اٹھا لیتا تو یہی کہتا کہ آفیس کے کام میں مصروف ہوں تب ہی بات نہیں کر سکتا مجھے کاشف کے روئیے میں مکمل بدلاؤ نظر آ رہا تھا اور یہ بدلاؤ کسی بڑے توفان کے آنے کی خبر دے رہا تھا وہ اگر کبھی نانوں سے ملنے بھی آتا تھا تو میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا بلکہ کئی بار میں نے اسے فون کی سکرین کو دیکھ کر مسکراتے ہی دیکھا تھا مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ باتی ایک روز مجھے کچھ کاغذات موصول ہوئے جنہیں دیکھ کر میں کتنی ہی دیر اپنی پلکیں نہیں جھبکا سکی پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑنے کی تکلیف بہت کم ہوتی ہے میں تو اس وقت ایسے کرب سے گزر رہی تھی کہ موت کی تکلیف بھی میرے لیے بہت کم تھی کاشف نے نکاح کے چار ماہ بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی اور جب نانوں نے اس کا گرے بان پکڑ کر وجہ بوچھی تو اس نے کچھ ایسا کہا کہ نانوں چکرا کر گر گئی اور میرا غم لیے دنیا سے چلی گئی میں بھی کئی دنوں تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکی تھی اور جیسے ہی نانوں کی موت کے غم سے نکلی تو ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا اور وہ صدمہ تو جیسے مجھے لے ہی ڈوبا تھا اور وہ صدمہ کاشف کی شادی کا تھا مجھے اس بات کا صدمہ نہیں تھا کہ کاشف نے شادی کر لی لیکن کاشف نے جس سے شادی کی تھی وہ میرے لیے صدمے سے کم نہیں تھا کاشف نے میری ہی بہن سلونی سے شادی کی تھی سلونی بہن نہیں دشمن تھی جس نے نہ مجھے زیان کا ہونے دیا تھا اور نہ ہی کاشف کا کاشف ایک عرصہ باہر کے ملک رہا تھا تو اسے وہاں کے مطابق فیشنیبل لڑکی بھی چاہیے تھی اور پڑھی لکھی بھی میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی فیشنیبل مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں میں نے زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا یہاں تک کہ میں دینی تعلیمات میں بھی بہت پیچھے تھی بچپن سے ہی اس قدر احساس کم تری کا شکار رہی تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو نہ کبھی نماز ٹھیک سے پڑھ پائی تھی نہ ہی دینوی تعلیم حاصل کر پائی تھی واقعی میں کسی کی پسندیدہ ہونے کے قابل نہیں تھی میں اب مستقل طور پر اببہ کے گھر پر ہی رہتی تھی اور ہر وقت بس چپ چاپ کاموں میں لگی رہتی تھی میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا تھا جس سے میں بات کرتی ایک نانو تھی جو مر چکی تھی اور ایک پھپھو تھی جو ہم لوگوں سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی تھی اور جس کی وجہ سے سب تعلق ختم ہوئے تھے وہ کاشف کے ہمراہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی کبھی یارب تو کبھی لندن وہ دونوں خوشی سے گھومتے پھر رہے تھے اور جب ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ مکمل ہو گئے اور ادھوری بچی تھی تو صرف میں انہی دنوں اببہ نے پھپھو سے دوبارہ رشتہ استوار کرنا چاہا کہ ایک لوٹی بہن تھی تو کیسے چھوڑ سکتے تھے پھپھو سے تعلق بحال کرنے کے لیے اببہ نے آگے بڑھ کر خود ان کو میرا ایک بار پھر سے رشتہ پیش کیا جس پر کافی بحث کرنے کے بعد پھپھو مان گئی تھی اور مانی بھی تھی تو جیسے احسان کرتے ہوئے میرا نکاحہ انٹرنیٹ پر ہی زیان سے ہونا تیہ پایا تھا اور کاغذات بننے کے بعد مجھے اکیلے ہی سعودیہ بھی چلے جانا تھا خیر سے نکاح ہوا تھا تو میں کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی ائرپورٹ پر مجھے لینے پھپھو آئیں تھی اور بہت روکھے پھیکے انداز میں مجھ سے ملیں تھی میں ان سے گھر پہنچ کر سکون سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتی تھی باقی کا راستہ ہم دونوں کے درمیان خاموشی میں کٹا تھا گھر پہنچ کر پھپھو نے مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ اندر کمرے میں بہت سارے کھلونے پڑے تھے اور ایک نوجوان لڑکا ان سے کھیل رہا تھا وہ لڑکا زیان ہے یہ جان کر تو میری جان نکل گئی تھی زیان پاگل تھا اور پھپھو نے یہ بات ہم سب سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اسی لیے وہ زیان کو کبھی ساتھ لے کر پاکستان نہیں آتی تھی میں گھبرائی ہوئی پھپھو کے پاس گئی لیکن وہ مطمئن تھی میں نے جب پوچھا کہ پھپھو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو پھپھو نے مجھے اتنی بے روخی سے تکلیف دا جواب دیئے کہ میرا دل چلنی چلنی ہو گیا پھپھو کے مطابق میں یہی ڈیزرف کرتی تھی اور ویسے بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہ تھا تو انہوں نے مجھے اپنی بہو بنا کر مجھ پر احسان کیا تھا اور اپنی جگہ وہ ٹھیک ہی تھی میں تو بلکل اکیلی تھی میرے ساتھ کوئی انسان نہیں تھا اور اب مجھے خدا کے ہونے کی امید لگ رہی تھی میں ہر طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکی تھی ایک پاگل شخص کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا زیان کھیلتے کھیلتے تیش میں آ جاتا اور جو چیز ہاتھ میں آتی اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیتا تھا کئی بار اس کی پھینکی چیزوں نے مجھے زخمی کیا تھا لیکن اس گھر میں میرا خیال کسی کو ہوتا تو اس پاگل زیان کو روکا جاتا پھپھو جو کبھی مجھ پر جان دیتی تھی اب میری جان نکلتے ہوئے دیکھ کر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی میری زندگی میں ہر طرف اندھیرہ ہو گیا تھا اور اس اندھیرے سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا میں انپڑھ لڑکی جاتی بھی تو جاتی کہاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف نماز آتی تھی اور میں نے مایوس ہو کر وہ پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی میں نے دعا مانگنی تک چھوڑ دی تھی زندگی اسی اندھیرے میں گزر رہی تھی کہ ایک دن میری زندگی میں سچ مچ والا اندھیرہ ہو گیا تھا زیان ایک نہایتی پاگل اور عجیب شخص تھا جسے دوسروں کو اور خاص طور پر مجھے نقصان پہنچا کر خوشی ملنے لگی تھی اس دن بھی میں رات کے وقت زیان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر گئی تو اس نے پینے سے انکار کر دیا اور میرے ہاتھ سے گلاس لے کر دیوار پر دے مارا تو میں ڈر کر باہر آ گئی اور سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ کر کھڑی تھی کہ زیان ایک دم سے نمودار ہوا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی ہے اس نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی دھڑام سے نیچے جا گری میرے موہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ پاگل زیان تالیاں مار کر ناچ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں جانے کب تک میں بے حص و حرکت رہی ایک دم مجھے اپنے وجود میں حرکت سی محسوس ہوئی اور پھر میرے تمام آساب جاگ گئے مگر پھر جو ہوا اس نے میرے سر پر بجلی گرا دی مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میری زندگی میں تو اندھیرہ تھا ہی میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرہ چھا چکا تھا میں اندھی ہو چکی تھی اور یہ سب اس پاگل زیان کی وجہ سے ہوا تھا اپنی آنکھیں جانے کا مجھے اس قدر غم تھا کہ اس وقت اگر زیان میرے سامنے ہوتا تو میں اسے جان سے ہی مار ڈالتی ڈاکٹر نے بتایا کہ میں پچھلے سات مہا سے ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور پچھلے چھ مہا سے میری خیر خبر لینے کوئی میرے گھر سے نہیں آیا تھا مجھے دکھ ہوا تھا کہ پھپو مجھ سے اتنی نفرت تو نہیں کرتی ہوں گی لیکن ان کے دل میں میرے لیے ایک فیصد بھی نرم گوشہ نہیں بچا تھا اور جب پھپو کو میرے ہوش میں آنے کا بتایا گیا تو تب بھی وہ مجھے لینے نہیں آئی تو مجھے خود ہی ہسپتال سے گھر کے لیے نکلنا پڑا لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو میں جاتی کہاں جو راستہ مجھے ملا میں سیدھی چلتی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت گونج رہی تھی وہاں بہت سی لڑکیاں قرآن پاک پڑھ رہی تھی میں اٹھنے لگی تھی کہ ایک عورت کی آواز مجھے سنائی دی وہ بتا رہی تھی کہ میں اسے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی تو وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے مدرسے لے آئی تھی جہاں اور بھی بہت ساری بے سہارا لڑکیاں رہتی تھی پھپھو کے گھر واپس جا کر زلیل ہونے سے بہتر تھا کہ میں مدرسے میں ہی رہتی میں نے مدرسے کی سربراہ عالمہ سے اجازت طلب کی اور وہیں رہنے لگی وہ جگہ بہت نرانی اور دل کو سکون دینے والی تھی لڑکیاں جب قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھی تو میں چپ چاپ سنتی جاتی تھی میرے اندر بھی قرآن کو پڑھنے اور اسے اپنے دل میں محفوظ کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا لیکن میں ہمیشہ کی طرح مایوس ہو چکی تھی کہ میں تو اندھی ہوں تو بھلا کس طرح قرآن کو حفظ کر سکتی ہوں لیکن وہاں کی سربراہ عالمہ باجی آمنہ نے میری حمد بندھائی اور روز مجھے ایک ایک آیت یاد کروانی شروع کر دی مجھے نماز کا بھی صحیح طریقہ اب جا کر معلوم ہو رہا تھا اور اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں کے ڈر کو لے کر بیٹھی رہی اور خدا کی طرف سے غافل رہی کاش میں نے کبھی قرآن پاک پڑھ لیا ہوتا یا نماز دل لگا کر پڑھی ہوتی تو عمر کے یہ پچیس سال بے سکونی میں نہ گزرتے خیر جو ہوا سو ہوا پچھلی زندگی کا غم کرنے کی جگہ اپنے مستقبل کو سوارنے کی تلقین آمنہ باجی مجھے ہر وقت کرتی رہتی تھی اور ان کی باتوں کا مجھ پر کافی اثر بھی ہوا تھا مدرسے میں میری زندگی سوارنے لگی تھی اور آخر کار چار سال لگا کر میں حافظ قرآن بن گئی تھی میں بھلے اندھی ہو چکی تھی لیکن قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا میرے پیچھے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈا یا نہیں کسی کو میری فکر ہے یا نہیں مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے اپنے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیا تھے اور زندگی کو اس کی عبادت میں گزارنے لگی تھی ہم سب لڑکیاں جس مدرسے میں رہتی تھی وہ جگہ حکومت کی تھی اور حکومتی کاموں کے لیے جلد ہی وہ جگہ خالی کروائی جا رہی تھی اپنا جان سے پیارا مدرسہ اور شہر چھوڑ کر ہم شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں بنی ایک عمارت میں آ گئے تھے جو حکومت نے ہی ہمیں دی تھی وہ عمارت کافی سالوں سے بند بھی تھی اور ویرانے میں بھی تھی لیکن اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا تو ہم نے وہاں اپنا مدرسہ بسا لیا میں مدرسے کے اوپری حصے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی اور جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی ہے جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی تو عجیب سی تھنڈی ہوا میرے ارد گرد چلنے لگتی تھی میں نے ایک دو بار آمنہ باجی سے ذکر کرنے کا سوچا لیکن پھر ان سے بات نہ کر پائی میں اتنا سمجھ چکی تھی کہ میرے ارد گرد جو بھی ہے وہ مخلوق انسان نہیں ہے اور اگر وہ جنات ہیں تو نیک جنات ہیں جو تنگ نہیں کرتے اور بس چپ چاپ میری تلاوت سن کر چلے جاتے ہیں ان کا آنا اور جانا دونوں ہی محسوس ہوتے تھے کافی دن یوں ہی گزرے تو میں نے حمد کر کے اس غیبی مخلوق سے ہم کلام ہونے کا فیصلہ کر لیا اور ہم کلام ہو کر مجھے پتا چلا کہ وہ چار جن ہیں جن میں سے ایک بزرگ ہے اور تین جوان ہیں وہ چاروں بہت سالوں سے اس عمارت میں رہ رہے تھے ان چاروں کو میرا تلاوت کرنا اچھا لگتا تھا تو سننے کے لیے آ جاتے تھے جنات میں سے جو بزرگ جن تھے وہ مجھ سے بہت متاثر ہوئے تھے کہ میں نے اندھی ہو کر بھی حافظہ بن گئی تھی اس بڑے جن نے مجھے ایک ایسا انوکھا انام دیا جس نے میری زندگی بتل دی اور میرے اردگرد کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے بڑے جن نے اپنی کوئی آبائی دوائی مجھے آنکھوں پر لگانے کے لیے دی تھی جس کے چھے دن کے استعمال کے بعد میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میں ایک بار پھر دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی میرے لیے جنات کا ایسا انوکھا انام میرے رب کی قدرت ہی تھی اور جب بڑے جن نے مجھے واپس میرے اپنوں سے ملنے کی بات کی تو میں افسوس ہی کر سکی تھی کہ میرا کوئی اپنا نہیں تھا آمنہ باجی کے بہت اسرار پر میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا اور جب میں سعودیہ سے پاکستان اپنے باپ کے گھر میں پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ گھر فروخت ہو چکا تھا اور میرے ابو مر چکے تھے میرے بھائی کامران نے جوے میں ایک بڑی رقم ہار دی تھی جس کے بعد گھر بیچنا پڑا اور سالونی وہ تو پہچانی نہیں جا رہی تھی وہ ایک دم بدل چکی تھی اس کی گود میں ایک بیٹا تھا اور کاشف اسے طلاق دے کر اپنی کسی انگریز دوست سے شادی کر کے باہر کے ملکی چلا گیا تھا اور رضیہ ماں کو فالج ہو چکا تھا فپو بھی سعودیہ سے پاکستان آ گئی تھی اور اس حالت میں تھی کہ انسان کو ان پر ترس آتا تھا زیان اور فپا ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے جس کے بعد فپو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا اور وہ ہر وقت تخیل میں کسی سے معافی مانگتی رہتی تھی اور وہ میری ماں تھی فپو نے اپنی غائب دماغی کی حالت میں مجھ سے معافی مانگتے وقت ایسے ایسے انکشافات کیے تھے کہ میرے پیروں تلے سے زمین کانپ گئی تھی برسوں پہلے میری ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی ذمہ دار بڑی مامی نہیں بلکہ فپو تھی فپو کی دوستی میری ماں سے اچھی تھی لیکن وہی کالج میں ایک لڑکے کو میری اممہ پسند آ گئی تھی اور فپو کو وہ لڑکا پسند تھا تو فپو نے بڑی مامی کی منافق شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ماں پر الزام لگوا کر گھر بٹھا دیا تھا وہ میری اممہ کی شادی اپنے بھائی سے نہیں کروانا چاہتی تھی لیکن اببہ کی زد کے آگے مجبور ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہر ممکن کوشش کی تھی انہوں نے میری اممہ اببہ کو دور کرنے کی رضیہ ماں کو بھی میرے اببہ کے خواب فپو نے ہی دکھائے تھے اور بڑی مامی کے نام کا فائدہ اٹھا کر سب کارنامے فپو نے کیے تھے اور الزام ہمیشہ بڑی مامی کے سر گیا تھا فپو نے دوستی کے روپ میں صحیح دشمنی نبھائی تھی اور جب انہوں نے میرے ماں باپ کو ایک ساتھ خوش دیکھا تو اپنا ایمان تک بیچ کر کالے جادو پر اتر آئی تھی جس آمل کا وہ بتایا کرتی تھی کہ دعا کے لیے جا رہی ہیں اس کے پاس وہ کالا جادو کرنے جاتی تھی اور اس جادو نے میری ماں کی جان لے لی تھی بچپن میں ہونے والے ایک حادثے کی وجہ سے زیان کا دماغ چھوٹا رہ گیا تھا اسی لیے فپو ہمیشہ مجھ سے اچھے سے پیش آئیں تھی کہ اپنے پاگل بیٹے کی شادی مجھ سے کروا کر مجھے بلی کا بکرا بنائیں گی اور انہوں نے ایسا کیا بھی تھا فپو آستین کا سامپ نکلی تھی جس نے ہر ایک کو ڈسا تھا انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سرہ سر جھوٹی تھی کیونکہ اس کہانی میں فپو نے اپنے سوا ہر ایک کو برا بنا کر پیش کیا تھا جبکہ حقیقت میں بری وہ خود تھی میں انہیں اچھا انسان سمجھتی تھی لیکن وہ بہت بری تھی میرے باپ کو بھی منیو پلیٹ کر کے انہوں نے رزیہ سے شادی کروای تھی اور میرے سامنے ایسے بن جاتی تھی جیسے انہیں پتہ ہی نہ ہو انہوں نے بہت گناہ کیا تھے اور پاگل خانے میں اپنی غلطیوں کو کوس تھی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی ہر وہ شخص جس نے گناہ کیا تھا اور ہمیں تباہ کیا تھا وہ اپنی اپنی زندگی میں میں کچھ دن پاکستان میں رہ کر واپس سعودیہ چلی گئی تھی جہاں میری باقی کی ساری زندگی گزرنی تھی میں شکر گزار تھی اپنے ان خیر خواہ جنات کی جنہوں نے اسرار کر کے مجھے پاکستان بھیجا تھا تاکہ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام دیکھ کر اپنے جلتے دل کو سکون دے سکوں مجھ اندی حافظہ کو جنات نے میری آنکھیں واپس کر کے اور میرے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام دکھا کر بہت بڑا انام دیا تھا ایسا انام جو مجھ سمیت سب کے ہی ہوش اڑا دینے کو کافی تھا میں نے اپنی باقی کی ساری زندگی مدرسے میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے اور سجدہ شکر کرتے ہوئے گزار دی تھی کہ اس نے مجھے بہت نوازہ تھا میری سوچ سے بھی زیادہ مجھ سے دنیا چھینی گئی تھی تو میرا ہی فائدہ تھا کہ میرے ہاتھ میں جنت اور آخرت رکھ دی گئی تھی میرے دل کو سکون سے بھر دیا گیا تھا موسیقی موسیقی